موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم رمضہ دیرکور کے عظیم لوگوں اس چونکہ زفر آباد ویتان پنچ ویتان سری نگر ویتان راولہ گوڑ ویتان مرپور ویتان اس سارے ایک لڑی نے لوگ دیا اس سارے کشمیری دیا میں جا اس گلنی بھی مخالفت کرنا ہے اس کے مارے نائیں پیچھے لکھا جائے سردار کاری نصیر نہیں میں لکھا جائے سردار کاری نصیر کشمیری راجہ اسد محمود کشمیری توکیر گلانی کشمیری ہم سارے جب یہ بات چھوڑ کے یہ راجہ ہے یہ سدن ہے یہ ملک ہے یہ خان ہے ایک اجنڈے پہ آئیں گے کہ ہمارا ملک غلام ہے ہم ایک برادری کے لوگ ہیں ایک قوم ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب ہمارا ملک ہے دنیا میں آزاد اور خودمکتار ملک ہوگا دوستو اے چونکہ جڑی جگہ جیتے تو بیٹھے نے آئے تو گڑھیوں چلنی آئے تب میں بھی بدنصیب ہے ٹرانسپورڈ یونیون کونچھ ڈویون نہ صدر دے سے تو راجہ اکسوڈ صاحب ہے اللہ انہیں کی جنت دیتے جگہ اطاف فرمایت ہے وہ بھی اس ہے ڈریور یونیون کا نتعلق رکھنے سے تو میں دوستے کی اگر آپ لوڈ آئے اس کے ڈریور اگر پوائنٹیں نماز پڑھنا ہوگا ہے نظرینی حفاظت کرنا ہوگا ہے اے بدی دا کیونکہ ارگے دینا مسافر دا اور لوگ کے لیے خدمت کرنا مگر افسوس آسنگی ہے دا کہ آپ اپنے بڑیوں نے نہ چھوڑی بڑیوں نے کہنا چھوڑی اپنی گڑیوں نے پچھے لیے فوٹو لگے لے اور تسے دسنے کے کچھ کچھ نے لگے لے جن نے گڑیوں نے پچھے فوٹو گہرے نے لگے لے میں وہ سمجھ کے گشی سکنیاں تس کے باغی ہوئی یہ کپٹین حسین خانے نے فوٹو لگا نہ ہوگا ہے صدار عبدالقیوم خانے نے فوٹو لگا نہ ہوگا مقبول بٹ صاحب نے فوٹو لگا نہ ہوگا صدار محمود ابراہیم خان نے فوٹو لگا نہ ہوگا کرنال منشاہ خان نے فوٹو لگا نہ ہوگا تو پھر دورا گڑی لگا ہے تب پتہ چلنا کہ وہ یہ مجاہدیں تا غاز نہیں ہیں تا صحیح گہرے تو بندلی تحتیری تا جہاں گڑیا پیچھے کچھ ہے اگلی گھر بچیوں بیٹھئے نہیں ہوگا تو سارے سمجھ نہیں ہوگا فوٹو لگا نہ ہوگا پتہ چلنا کہ بے گھرے تھے نہیں تحتیری کچھتی کا چھونی گھر بھونوں میں کچھ اب مندلی لگا یا چنگی لگا پھر جہاں نوجوان بیٹھینے میں میں کفانیے کو بیٹھے جتی پارش کرنے آنا اس میں موہیں بچا میں نے تو گل بچی اس آگیا کاری مسیر صاحب تو اس آزادی نے لکشے تو بودھور چلے گیا مہکیوں اس آگیا تو اس اپنی صحابت پر لی گیا تو اس اپنی گہرد پر لی گیا تو اس اپنی زبان پر لی گیا تو اس اپنا جغرافیہ پر لی گیا جریس قوم اپنا جغرافیہ پر لی گئے اچھے اپنی صحابت پر لی گچھے اپنی زبان پر لی گچھے تو جس قومنی اور زمینوں نفر پر سڑ گیر آبار روئی گچھے انہیں اوپر عذاب اچھنے بھی دیر نہیں آئی تسنے موڑے ویچ کھوم لوڑا تو جناب بچے تسنے تو تسنے آتھے ویچے کڑائنے پاپڑ موجودے بچے انہیں میندے ختم تو آتھے ویچناب جیوائی پاک جار سے تو بیٹھے نے اوپر اپنی چھکی جانے تک والدین لا پرما ہوئی تک کوئی ایکشن نہیں ہے تنہاروں کرنے کام نہیں چلا امور انہوں نے ٹیمات کیا گلت بائی کوئی ہاتھ گڑے گرہ ہمیں گلت بائی ہاتھ گڑے گرہ تو سینٹ چالیس سال ہوئی ہے باڑی عمر کی پہجاس آ رہی ہے میں نو سال نہ سہتے جانا پہلا شروع کی جیسی ہوں کوئی افغانی پسر آلدہ کورٹ راڑ کھر میرکور کورٹ لی کوئی افغانی پڑی کوئی بڑی جوان بسا رہے ہیں بے پردہ پھر رہے ہیں بولا یہ رہا اس بھی اس سے نسلہ چاہتے ہوں اتھو آئے نہیں ہوں کہ نہیں پیچھوں آئے نہیں ہوں نو سڑھیوں بچیوں کیوں پھر نہیں ہوں ایک سوال دا موڑا اس سوال دا اس کی راتی لہ لگا یا راتی لے کی جا ساری موڑا سوال دا پڑوسہ اوپر یتیم رہنے تو اس موڑے نہیں تری کلو گوشت ہونے کہا دا اس یتیمے کولا بھی پچھا کہ پچھو تو آری کیا پرابلوم دی اخلاقی عوالے کرنے اس گھری گیاں جگرہ فیالا ویسے ہیں سڑھے کول نہیں سخابت سڑھے کول نہیں والتین نہیں تربیہ اس اس کولا اس نے نزدیک نہیں اگرشنے مڑے اوپرار ہوگا اگر اتھے کھلی رہو چھے موڑے میں اپنیوں گلوں بیان کر رہو چھے موڑے میں دوستو اس وقت سڑھا ملک دو ٹکڑے ہویا ہے نا دو ایٹمی کونٹے نے درمیان اس پیسے جا رہے ہیں سڑھے کنے منافقت ہوئی سیاست ہوئی اور اس میں حصہ کچھ سڑھے لوگ پڑی جا رہے ہیں میں کسے کی نا ہے نیدہ تنقیز نیس کرتے ہیں آج بھی داکھتر توکیر گلانی صاحب جدو آزان دیتی جے کے الف آزان دیتی جس گول گیاں اسے کچھی آزان گئی جب پچھی گیاں صفہ بچھائی اگر کم نمو پرسن نکلی کشنی ستر پرسن نکلی کشنی پجا پرسن بھی نکلی کشنی چاری پرسن بھی نکلی کشنی دوسرہ کی دنیا نہ کوئی ملک کوئی فوج کوئی قانون کوئی ایٹم کوئی بتماش آپ کی آزادی کو سلپ نہیں کر سکتے مگر اندرا آئی جائے ساری جی آج تنسے پچھے جو مکہ کھان کس کو یا در بھو بھائی ہے فیش کو کھان بھو بھائی ہے ایک دل تنسے کی دعوی کرنے کو تقریریں نہیں آسے کی شوک کوئی نہیں آ چالیس سال ہوئی ہے تقریروں کرنے ہوں اللہ نے اس قسم توسے کوئی تقریریں نہیں گلانے آئے اتھے اس گلانے ہوں کہ راجہ عصد ملوم نام محبت چھکی کی نہیں آئی ایرڑے سارے سارے پرادے وید زیاد آسم زیاد راجہ مختار راجہ رشید داکٹر محبت بگرہ بگرہ انہیں نہیں محبت عصد کی چھکی نہیں آئی اتھے ہاراں لوگ نہیں تبرستان دکھا پہنے مگر انہیں نے بھوڑکیوں لگے کہ یہ انہیں کو رول دکھا قرآن کریم پروڑا پرندے دے دنیا عددنا ناموجود دا عبابیلنا ناموجود دا اور بہت سریاں فاختہ دی اس طرح اس طرح انہیں چیزیں ناموجود دے کیا کیا تھا انہیں اپنے اپنے دوری رول دیتا اے جڑا چھے فٹ پوئی فٹ کر دے سڑا اے اے اکھی اے کن اے زبان جڑی سڑکنے لگی نہیں ایک مقام اوپر اچھی نوجوانو رنگ لینے روشن زمینو ایک مقام اوپر اچھی اسا اس اپنے پوئی فٹنا اور اس زباننا انہیں اکھینا انہیں کنڈینا صاحب دینا پیسی صاحب دے جاگے گزرنے آن اوہ وقت بہت جلدی اچنے والا اس کی آنے میدان حشر اس وقت ہے مہارا دوستے کی یہ پیغان دا کہ پوئی ٹیم نماز حق اور سچ جب مرد 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 انسان مسلمان دیو بلدی بریل بی اہل حدیثیہ سننے یہ بات کی بات ہے جب انسان کہیں کسی محلے گاؤں برادری شہر سے گزرے تو لوگ فخر کریں گے ہاں ہاں یہ ہوتا ہے کردار والا انسان تو پھر مسلمان کی تو شان ہی آلہ ہے جبریل مسلمان کو سلام دینے آیا میرے نبی نے جب جنگ کا موقع ہوا میرے نبی نے کہا میرے صحابہ مال لیاو مال آئے محمد بولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایت جی رمایہ جا رسول اللہ وہ صحابی وے پھڑے اپنے والا اس کو آگے بولا یہ اللہ کی طرف سے اس کو سلام ہے اور اس کی خجوریں اٹھا کر اپنے اس پورے مال کے دھیر پر بکھار دو اس کی وجہ سے یہ سارا مال اللہ کے ہاں قبول ہوگا ثابت کیا ہوا خلوص ثابت کیا ہوا خلوص اخلاص ہانا چاہیے آج ہمارا اخلاص یہ ہو نہیں رائے رائے میں دیکھو تین لاکھ آدمی بسرو سبیت لیٹھتا ہے حتیٰ کی قسم اگر خلوص سے وہ میرے بھائیوں اگر وہ دعا کریں تو چجھے دنیا چندت بن سکتی ہے مگر ہماری اندر پرابلم ہے یہ ایک مسجد ہے پریلویوں کی یہ دیو بھنجیوں یہ سے علامت یہ ہے کہتے ہیں کونے تکو بابی جیرہی کافر یہ صلاحہ السلام پڑھتے ہیں اسی کچھوں یہ کونے کرتے ہیں یہ خف کے مشرق وہ مشرق یہ کافر آپ مجھے بتاؤ جنت میں پہن جائے گا سچ کہہ رہا ہوں یہ سچ ہے یہ وہ کڑوی بات ہے جو شاید آپ کو اچھی نہ لگے مگر حقائق یہی ہیں ایک نبی یہ ساری بات ہے اس لئے تھوڑی تھوڑی کرتا ہوں کہ ہمارے اندر ہم اس میں جانے کے لئے بھی یا گٹھیں بھولو یاد جانے کے لئے گٹھیں یا گٹھیں تتاکی قسم ابھی کسی کو کہو کیجئے یہ برین بھی جنت میں جا رہا ہے جو ابھی سب اس سے پیچھو جا نہیں جی نہیں ہے کچھی ہے نہیں سکنا کسی ہے ہاں جی ہے تبلیغانا جولہ چار میں نے لائے آئے دعویٰ درہ میں جنتی جولہ بھینی سارے جلنہیں جی ہے وہ بھی جان اس روکات در ناڑی جو ملکردہ جو نبی منہ یہ چھوٹ بانا ہے سچ باہر مانچہ تیزہ نہیں گال باہر میں کیونکہ پہلی دفعہ دوسرا نے گال گالا ہے جب تک میرے بھائی سنو جب تک ہم ایک دوسرے کا اتنام نہیں کریں گے معاشرے کے جو بغاڑے وہ ختم نہیں کریں گے دوست دشونی کو دوستی میں تبدیب نہیں کریں گے غریب کا سہارا نہیں بنیں گے یتین کے سر پر ہاتھ نہیں رکھیں گے پڑوسی کا خیال نہیں رکھیں گے ایک دوسرے کو معاف نہیں کریں گے عام چرنتی چرنمی بہت دور چکر ہے یہ بھائی میری اللہ کی قسم کر کے کہتا ہوں ایک صحابی رسول تھے میرے نبی نے کہا میرے صحابی تم چرنتی ہو باقی صحابہ نے کہا بھئی ایک عامل کرتا ہے میرے نبی نے اس کو پاہتنے میں بھی کرتا ہوں تجد تو بھی پڑتا ہے میں بھی پڑتا ہوں اشراق تو بھی پڑتا ہے میں بھی پڑتا ہوں چاشا تو بھی پڑتا ہے میں بھی پڑتا ہوں بتا تیرے اندر کون سی خسلت ہے کہ جسی وجہ سے کالی کمری والے نے تمہیں کہا ہے کہ تم جنتی ہے اس نے کہا یا اور تو کچھ نہیں جب میں رات کو سوتا ہوں میں پوری امت کو معاف کر کے سوتا ہوں بولو بھائی آج کھڑا کرو گے آج جو چاچی تائی مامی پھپی بین بھائی پڑوسی سے نراز ہے محمد کے صدقے آج معافی مام کے راضی کری گا آج کھڑو راضی کرو گے راضی کرو گے آج جب آج یہ بھی نہیں کہو گے کہ یہ کافر یہ کافر یہ کافر سب مسلمان قابل اعترام ہیں سب عیسان قابل اعترام ہیں ہم گناہگار ہیں برگار ہیں ہم سے سب بہتر ہیں بھائی جو ناو آپ نماز پڑھو قرآن پڑھو تلاوت کرو جو غلط کرتا ہے اس کا نکھیا آخرت میں اللہ کر لیگا بھی یہ صحیح کا خلط تھا میں اور کون ہے آپ خطوہ دینے والی وہ ہم کون ہے بھائی ایک تو امت ہے بولو کون ہے محمد خان صاحب جناب ڈانجل توکیر ملانی صاحب ایک جنڈے کے لیچے آ کر بھوم کو دعوت دو پانچ لوگ نکال کے لے جاؤ پانچ لاکھ لوگ باڈ روپے کھڑے ہو جاؤ کفر باندھ کے اللہ کی قسم شام پانچ وجہ بھی بھی سی چہران ہوگا کسی حضار ہوگا مگر یہ دھوٹ بھی والا سسٹم یہ بھائی شیئر کریں ڈائپ کو یہ دھتاریو والا سسٹم یہ ترے چٹو والا سسٹم یہ فوج کی وہ 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 منافت کو نا یہ جو تم کرتے ہو کہ جی فوج بیری بات بتاؤ بھائی جو پہنس دھوٹ اس کو کیا کہتے ہو جو پہنس دھتے ہو پھنڈ سیئے کہیں نہیں کہ نہیں اس کو کا کھڑا پھنڈڑ پھنڈل پھنڈی کو کھڑا کھڑا ایک کھڑا پھنڈ آدمی جو جو مرگیاں 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 کمداؤ انڈے نا دھتے ہو نا چڑھا چڑھا کتا پھوک ہے نا چڑھا سکولہ ہی پڑھائے نا جانا اکھی ہونے ویدہ اس کی تو سناولی کلائر کلونیا جانا پیرے کھوڑا اس کی تو سوج پرسی کرنیا تا پھر سب تو سونا سب تو خوبصورت چٹا لمبا اچھا قادنابی تا نینیا تا رکھٹی آسوی کھونیا چاسوی پینے خطہ آسوی لیکنیا تا سنے کیا نینیا کہ جی جو لڑائی لڑی لڑائی نا لڑن دا وہ انہیں کہر لیا وہ پیر لیا نہیں بھئی فوج کس لیے ہوتی ہے بھولو بھائی شاید میں آگا دوزالے نہیں پتہ نہیں بھئی فوج کس لیے ہوتی ہے تو جو فوج لڑے نا وہ کسی کام کی اور ان کے پاس کوئی کمی ہے ایٹم بم موجود ہے مزائل موجود ہیں گنے موجود ہیں بھئی بھئی بھنکر موجود ہیں پیسہ موجود ہے افراتی قوت موجود ہے وہ لڑتے اس لیے نہیں ہیں کہ دریاؤں پہ کمدہ ہو چکا چنگلات پھٹ چکے کون کو مارنے کے لیے زمین ان کو خامفہ مل جائے گی اس لیے نہیں لڑتی اگر کشمیری گہرس بند بن جائیں بھولو جاگ کشمیری جاگ جندہ تمہارے کب ذات مارا لا مرضو لا مرضو ممارا کب ذات مارا سب کیا نہیں سیئے سب سیئے سب کیا نہیں سیئے سب کیا نہیں سیئے سب کیا نہیں پڑھا ہے انہیں پڑھا ہے کشمیری پھلے کا پاکستان انہیں سب مچنا ہے جنگل ہمارے بیگرہ تو سینے ہی بولنے لگا جنگل ہمارے کبزہ تمہارا اواز یعنی ہونے سے محبور اٹھنینا سا ہے اللہ نے جو آواز نہیں ہے تو سمانے سے سارے اغیت باغیدیاں ہے تو سنا ہاں کہ باغیدیاں چھکنیاں تا باغیدیاں یو باغی نہیں جب تک درائیور جب تک منشی جب تک ہاکر جب تک کلرک جب تک پولیس والا جب تک دوکاندار جب تک مولوی جب تک مقدی جب تک کاشتکار جب تک بپاری سب کشمیری بان کر اٹھ کھڑے نہیں ہوتے ہو تمہیں کشمیر کی آزادی نہیں ملے گی مولوی مسجد میں باتھ کے کہے یہ دیڑیے ہیں تم بازار میں باتھ کے کہو یہ پاکستان کے خلاف ہیں کوئی ہوتل میں باتھ کے گپے مارے کوئی پارے میں باتھ کے گپے مارے تم اپنی معاشریاں چلاتے رہو تم وقالتے چلاتے رہو تم چچی چلاتے رہو تم سکول چلاتے رہو اور امان اللہ خان اور مقبول باتھ کے کاف لے کہ یہ جم سفائی تمہیں آزادی لے کر دیں گے یہ آزام تو دے سکتے ہیں اپنا حق تو ادا کر سکتے ہیں مگر جب تک سارے گھر پن پن کر نہیں اٹھتے ہو کشمیر کی آزادی نہیں ملے گی کیوں بھر سچ کرو جو بولو یار سچ کرو تو پھر سارے ساتھ تیارو تیارو ہاتھ کھڑا کرو تیارو بادہ اگر کوئی بڑی کال دی جائے سب نکلو گے بیویوں کو چھوڑ گے بچوں کو چھوڑ گے مسلک کشکار تو نہیں ہوگی گینٹ ٹوٹی کھمبے اور سڑک کار بمگلے کوٹی کے چکر میں تو نہیں پھرس ہوگے گاڑی لے کے بکو گے تو نہیں کافلے کے ساتھ چلو گے چلو گے پیسے تو نہیں لے کے بکو گے پکی بات ہے بھگیو پکی بات ہے رنگلا والو پکی بات ہے بھرکوٹ والو پکی بات ہے ستار ہے دیکھ سامان چیزاں مٹ رہیا QUE ہے کہ بھائی کا سیاں مات اچھیا پھر کر لیا بھو اب بھو بھولو بھولو یہ بکی اچھا دہ ہے جو بکی چلو بھر رنگ لے وادر جانا ہے آپ میں سردی بازی مجھے جانا ہے مول لے کیا لی بیمار جا اپنا میں سردی بازی اپنا میں بچے یتیم اپنا میں بیویاں بیوا اپنا میں سردی بازی اپنا میں سردی بازی لگے جابے آپ لوگ بھی ہو گئے سدانا مہاں پہ حسن جوانی سدانا سو بردی آم وہے سہ سہ راکھا جوڑ سنگت دے سہ سہ راکھا جوڑ سنگت دے آخر بھی تھا پہیاں جنہاں بغیر ایک پلن سی جینہاں وہ شکلہ یاد نہ رہییاں جنہاں بغیر ایک پلن سی جینہاں وہ شکلہ یاد نہ رہییاں دشمن مرے تے خوشی نوے کریئے دشمن مرے تے خوشی نوے کریئے ایک دن سجنا بھی تر جاناں ایک دن سجنا بھی تر جاناں دیگر دے ویلے ویوہ محمد اوڑکن و سا بھی تر جاناں آئے آئے ماند کھڑا ہو سی ہاتھ پیر گوائیاں دے سن اوڑے اٹھے چھپیاں کجھو نا لے سی اٹھے چھپیاں کجھو نا لے سی بول محمد ہو سی اٹھو جنگ سنے ہو میرے یار جڑے اللہ دے کرم نہ لے لنگ سنے اوڑے املا والے لنگ لنگ جا سن املا والے لنگ جا سن پے انگ ملے دگ ویسن ستا نباغی بول 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 ہے ستا نباغ بہارا آخری بھائی کا چھونا ہو تینا تو ساں تینا مہنا تو ساں ایتھے ستا ہوئے رہنا تینا اینا سدا ستے جا سجانا تینا سدا میں اٹھے کھل کے اے گولا مہوڑ کسے نہیں آنا اے گھڑے آسے گھر پہ گھر چھو انشاءاللہ انشاءاللہ رنگلا والوں زندگی کے آخری حصے میں آئے ہیں آپ کے پاس پہلے کے محقلی بلا یہ آپ سے وعدہ آئے یہ آپ سے وعدہ آئے کہ ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام ہیں اور اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھڑاتے اور مقبول بٹ کو اپنا ریبر اور رینما تہہی کے آزادی کشمیر کے حوالے سے مانتے ہیں امان اللہان کے سبائی ہیں نہ خود بھی مانی کرتے ہیں نہ کرنے دیتے ہیں نہ خود احرام جب موز کی باتی میں چاہیں گے اپنے قائد کے ساتھ اٹھیں گے اور محمد حبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت الفردوس میں چاہیں گے زندگی باقی تک گلہ باقی تک مڑا تک دعا کریا تک کوئی پیچھے کی نہ پایا کسہ کرنے کو گلتی گستا کسہ نشان اخلاف ہو یہی ہے تک میں تُسے پرارے گولا ماں بھی چاہنا زندگی نہ کوئی پتا نہیں بندہ کہ دوں پورا ہو یہ چھے اپیچی اتھا کرنے رہا تک گڑی میں بیچے گانے نہ لیا عورتیں نہ اترام کریا موٹیوں نہ اترام کریا سینے پرارے پڑوشکیں کرنے خیال محبت اخلاف انشاءاللہ کشمیر کسی کے باقی جادیر نہیں ہے ایک بات یاد رکھو میں بھول گیا ہوں ایک بات جو بھول گیا ہوں کہ جب ابرہ نے خانہ کعبے پر حملہ کیا تو جو خانہ کعبے کے متولی تھے وہ اپنے اپنے گھوڑے اپنے 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 ہونٹ ہچانے کے چکر میں لیں گے اور انہوں نے کہا جانے خانہ کعبہ جانے اس کا خدا اللہ نے عواغیلو سے خانہ کعبے کی حفاظت کرائی حالانکہ اللہ شہرے ہی آج سکھنا سکھنا چھوڑ دے پاکستانی قردہ عوام نہیں پاکستانی حکمران پاکستانی چھوٹ اپنا قبلہ درست رکھیں اور جو آزاد کشمیر کا نام نال حکمران یہ ہماری منافقت کی اوپر سے چادر ہٹا دیں یہ میں چھوڑ دیں ہمارا راب ہماری مدد کرے گا کوئی اور ابا بھی بے دے گا انشاءالتہ ہمارا وطن غلام نہیں جا ستا کیونکہ یہ ہمارا اعتیدہ ہے کہ جس وطن پر سچا لو گر جائے حق کا خون گر جائے مظلوم کا خون گر جائے یتیوں کا خون گر جائے بیوہ کا خون گر جائے اور علماء کا خون گر جائے وہ تھتی کبھی غلام رہ ستی نہیں تو یہ سلطان نہیں تارہ سو پتی سے گردنیں کٹا تے آئے ہیں سونیوں چڑھتے رہے کھانے کھچواتے رہے جانے دیتے رہے آج بھی سون نہیں ہے انشاءاللہ یہ سو سال اور رگی رہے یہ ہم میں سے کوئی بھی نہ ہو میں تاوے سے کہہ رہا ہوں ایمان سے کہہ رہا ہوں یقین سے کہہ رہا ہوں محمد کا سچا ظلام کہہ رہا ہوں کہ کشمید محصورتا ہے محصورتا ہے محصورتا ہے محصورتا ہے محصورتا ہے محصورتا ہے اس دائمان جسم